ہیلو فرنڈز میں ڈاکٹر گیا سودین آج ہم بات کریں گے انسیفلائٹس یعنی مستکس میں سوزن کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں انسیفلائٹس یعنی مستکس میں سوزن کیا ہے مستکس میں سوزن کیوں ہوتا ہے اس کے کارن کیا ہے اس کے لکچن کیا ہے اس سے کیسے بچاؤ کیا جا سکتا ہے برین میں سوزن یعنی انسیفلائٹس کی سمسیا مستکس کی تیبر سوزن کے کارن ہوتا ہے ادھکانس معاملوں میں یا تو یہ ایک پرکار کا وائرل سنکرمڈ ہوتا ہے یا پرتیرکشہ پرڑالی کے کارن گلتی سے مستکس کے اتقو پر حملہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے لگ بگ پندرہ پرسنٹ انسیفلائٹس کے معاملے ایچ آئی بی سنکرمیت آبادی میں پائے جاتے ہیں انسیفلائٹس سے کیول ہلکے فلو جیسے لکھن دکھائی دیتے ہیں جیسے بکھار یا سیر درد یا کبھی کبھی کوئی لکھن دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں پرانتو کبھی کبھی فلو جیسے لکھن بھی ادھک گمبیر ہوتے ہیں انسیفلائٹس سے بیتی کو بھرمیت سونچ دورے پڑھنا اندریوں کی سمسیا بھی ہو سکتی ہے انسیفلائٹس مستکس میں اتپن ایک تیبر سوزن ہے جو زیادہ تر وائرل سنکرمڑ کی وجہ سے اتپن ہوتی ہے یہ اچانک آتا ہے اور تیجی سے بکشت ہونے لگتا ہے عام طور پر اس اسطیتی میں تتکال دیکھ بھالکی اور سکتا ہوتی ہے انسیفلائٹس کا سب سے عام کارن وائرل سنکرمڑ ہوتا ہے وائرس سے لڑنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے مستکس پھول جاتا ہے انسیفلائٹس میں عام طور پر صرف بکھار اور سیر درد ہوتا ہے پرانتو جب یہ لکھن تیجی سے بگڑھنے لگتے ہیں تو دورے پڑھنا بھرم، انیدہ پن اور چیتنا کی ہانی جیسے پریسانیاں ہونے لگتی ہے اور کبھی کبھی تو بیقتی کومہ میں بھی چلا جاتا ہے انسیفلائٹس جانلےوا ہو سکتا ہے پرانتو ایسا بہت ہی دورلف اسطیتی میں ہوتا ہے بیماری اور عمر کی گمبیرتہ سہیت انیہ کارن اور بھی ہو سکتے ہیں بجورگوں میں جٹیلتائیں اور جوکھیم کی سمسیاں زیادہ ہوتی ہے جبکہ یوہ بینا کسی اپچار کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں جبکہ مستکس یا فریڑ کی ہڈی میں سیدھا وائرل سنکرمڑ ہوتا ہے تو اسے پراتمک انسیفلائٹس کہا جاتا ہے مردیمک انسیفلائٹس میں سنکرمڑ سریر کے کسی اور انگوں میں ہوتا ہے اور پھر مستکس میں پھیل جاتا ہے انسیفلائٹس کئی پرکار کے ہوتے ہیں اور سب کے الگ الگ کارن ہو سکتے ہیں جیسے اگر کوئی فنگس وائرس یا بیکٹیریا مستکس کو سنکرمیت کرتا ہے تو یا پراتمک یا سنکرمک انسیفلائٹس کا پرنڈام ہو سکتا ہے یا اسطیتی تب ہوتی ہے جب کوئی وائرس یا انی ایجنٹ سیدھے مستکس کو سنکرمیت کرتے ہیں تو مستکس میں سنکرمڑ ایک چھتر تک سیمیت رہ سکتا ہے یا بیابک روپ سے پھیل بھی سکتا ہے مادھیمک یا پوشٹ سنکرمڑ انسیفلائٹس یا سنکرمڑ تب ہوتا ہے جب پرتیرکچہ پرنڈالی پچھلے سنکرمڑ کے پرتی کوئی پرتکریہ دیتی ہے اور گلتی سے مستکس پر اس پرتکریہ کا پربھاو ڈال دیتی ہے یا اسطیتی تب پیدا ہوتی ہے جب کیول سنکرمڑ پیدا کرنے والی کوشکاؤں پر حملہ کرنے کے بجا پرتیرکچہ پرنڈالی گلتی سے مستکس میں سوست کوشکاؤں پر بھی حملہ کر دیتی ہے مادھیمک انسیفلائٹس اکثر پرارامبک سنکرمڑ کے دو سے تین سبتہ باد ہوتا ہے انی پرکار کے انسیفلائٹس اور بھی ہو سکتے ہیں جیسے جاپانی انسیفلائٹس جو مچھروں کے دوارہ فیلتا ہے تیک جنیت انسیفلائٹس یا ٹیکس دوارہ فیلتا ہے ریویج وائرس یا سنکرمڑ عام طور پر کسی سنکرمی جانور جیسے کتے یا استنداری جانوروں کے کاٹنے سے فیلتا ہے انسیفلائٹس کے لکشن کیا ہے سیر میں درد ہونا، بکار آنا، مانسپیشیوں میں درد یا جوڑوں میں درد ہونا تھاکان یا کمیوری، برم یا بھرامیت ہونا دورے پڑنا چہرے یا شریر کے کچھ چھیتر میں سنسنی یا پکچھا گھات سے نقصان ہونا مانسپیشیوں میں کمیوری آنا، بولنے، سوننے میں سمسیاں ہونا بےہوسی جیسے لگنا اتیادی سامیل ہے بچوں میں انسیفلائٹس کے لکشن کیا ہے سیسو کے سیر کے نرم اسثان جیسے کانٹانیلس میں اُبھار آنا مطلی اور اُلٹی آنا شریر میں اکڑن ہونا چیڑ چیڑپن ہونا جیسے لگچھن سامیل ہے یادی آپ کو بھی یہ سب لگچھن دکھائی دے رہے ہیں تو آپ تران ڈاکٹر سے سمپر کریں اور اس کا علاج کریں اسے نظر انداز نہ کریں اسے نظر انداز کرنے سے آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو پر لائک کریں اپنے دوستوں تک شیر کریں تنگو